اسلام علیکم تعلیم اردو رقیہ تاریخ کے سنگ کے ساتھ رقیہ تاریخ آپ کے سنگ سنگ اور ساتھ ساتھ میرے پیارے میٹرک کے سیڈنٹس آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہ مسرکہ یہ آج کیا کروانے والی ہے تو بچوں آج میں حرف کی اقسام آپ کو کروانے والی ہوں اور اچھی طرح سمجھئے گا کیونکہ یہ میٹرک کے امتحار میں اکثر اور بیشتر آ جاتی ہے اور جب آ جاتی ہے اور پھر آپ کو نہیں آ رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں پریشانی سے بچنے کے لیے حرف کی تاریخ حرف کی اقسام جو کچھ میں کروانے ہوں اسے آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے حرف کی جو پہلی قسم میں آپ کو کروانے ہوں وہ ہے حرف اضافت اضافت کا نام آتے ہی آپ کے ذہن میں آجانا چاہیے کہ ایسی علامت جس کے اضافے سے دو اسموں کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے کس کے درمیان دو اسموں کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں حرف اضافت اضافت کے معنی نزبت اور لگاؤ کے بھی ہیں تعلق ایک اسم کا دوسرے اسم سے لگاؤ کس طرح ہم کریں گے زیر کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں یا کا کی کے سے بھی کیا جا سکتا ہے دوبارہ آپ سوچ لیجئے سمجھ لیجئے اس بات کو ہم حرف اضافت میں جو تعلق قائم کرتے ہیں دو اسموں کے درمیان وہ کس طرح کرتے ہیں زیر علیف کے نیچے جو زیر لگتا ہے بے کے نیچے جو زیر لگتا ہے بی کر کے ای کر کے بے کر کے تو وہ زیر لگے گا یا کا کے کی کا بھی اضافہ کر کے ہم دو اسموں کے درمیان ایک جو تعلق قائم کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں حرف اضافت اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں بچوں انخلابی نو دیکھئے زیر لگ گیا قوم کے فرزند ٹھیک ہے کیا کا استعمال کیا یہاں پر عالم انسانیت ٹھیک ہے یہاں زیر کا استعمال ہوا دو دو اسموں کے درمیان ہمیں ایک تعلق قائم کیا کس کے ذریعے کا کے کی اور زیر کے ذریعے ہو گیا کلیر اب ہم آگے بڑھتے ہیں آگے اس طرح بڑھتے ہیں آگے جو ہمارا ہے وہ ہے حرف جان اکثر امیشتر یہ امتحار میں ضرور آتا ہے تو اس کی پکی سی تیاری کرنا ہے آپ کو حرف جار اب یہ جار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچار کا جار ہو یا جیلی کا جار ہو یہ وہ جار نہیں ہے یہ کیا جار ہے یہ آپ سمجھئے حرف جار نیچے یہ سب کیا ہیں یہ حرف جار ہیں اس کے ایک مثال دیتی ہوں اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا جیسے لاہور جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اب کیا ہوا ہم نے اسموں سے فیل کا تعلق قائم کیا ٹھیک ہے اور حرف جار لگایا پاس کیا تھا حرف جار ٹھیک ہے لاہور جانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں اس کے علاوہ مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تک تک کیا ہوا حرف جار ٹھیک ہے آگے بڑھئے مجھے تم پر اعتبار ہے جس طرح مجھے آپ پر اعتبار ہے تو پر کیا ہوا پر ہوا حرف جار ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو حرف جار اور حرف اضافت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا رکیہ تاریخ کو اجازت دیجئے اگلے لیکچر میں اگر زندگی رہی تو ہماری پھر سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے بچوں اگر ویڈیو ذرا سا بھی پسند آ رہا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بچوں تاکہ ان بچوں کا بھی فائدہ ہو جو ٹوشن فیس ادا کر کے پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور جو آن لائن کلاسز بھی نہیں لے پا رہے ہیں ہمارے ملک کے ایسے بیشمار بچے ہیں جو آن لائن ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ملک کے ان بچوں کا بھی فائدہ ہو وہ بھی ہمارے قوم کے میمار ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ